پاورٹی لائن میں اگر آپ پاکستان اور انڈیا کو کمپیر کریں تو شاید انڈیا ہم سے نیچے ہے اچھا نہیں نہیں ایکسٹریم لیول پاورٹی وہاں پہ ختم ہو چکی ہے ملہب بہت کام 0.1 پرسنٹ ہو چکی ہے اور ویسے بھی پاورٹی وہاں پہ دیکھیں وہ اس پہ فوکس تو کر رہے ہیں مودی گورنمنٹ نے اس پہ فوکس تو کیا نہیں نہیں میری انفرمیشن پہ نہ رہیے گا آپ بھی اور دیکھنے والے بھی کوئی بھی چیز ہے ایک منٹ لگتا ہے گوگل سے چیک ہو جاتی ہے آپ بے شک ابھی چیک کر لیں کہ وہاں پہ آئی ایم ایس کی رپورٹ ہے کہ ایکسٹریم لیول پاورٹی انڈیا میں 0.1 یا 2-3 پرسنٹ رہ چکی ہے ٹھیک ہے دیکھیں دیٹا منپلیشن بھی موجود ہے یہ فیکٹرز بھی ہیں آپ کے حیال سے یہ جو ڈیٹا ہے ایکسٹریم لیول پاورٹی کا یہ منپلیٹ کیا گیا پچھلے پچھتر سالوں میں پاکستان کی ہسٹری میں اپنے سیاستدانوں سے اس طرح کے کئی وعدے اور اس طرح کے کئی معاہدے سن چکے ہیں اگر آپ کسی سے ایکوالٹی رکھتے ہیں تو پھر آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یہاں جی ہم ان میں ان سے ٹیکنالوجی میں بھی بڑا مقابلہ چال رہا ہے بڑا مقابلہ چال رہا ہے ٹھیک ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے جو ہم پاکستانی ایک مسلم کنٹری ہے ہم انڈیا کی جو بات کرتے ہیں تو ہم پہلے اپنے مسلم جو دوسرے مسلم ممالک ہیں میں نے دبائی کی ایک زامپل آپ کو کیوں دی سمسکار دوستو میں نامنک دھیمان اور آپ دیکھ رہے ہیں نیسن برو آج ہم آپ کو ایک ایسا ویڈیو دکھاتے ہیں جس میں ایک پاکستانی یہ کہہ رہا کہ بھارت کے اندر زیادہ گریبی ہے پاکستان کے اندر کم گریبی ہے جب اس کو فیکٹ بتا جاتے ہیں تو ریپورٹر سے کہیں نہ کہیں وہ بہنس کرنے لگتا ہے اور کہنے لگتا کہ یہ جو فیکٹس ہیں جو آپ بتا رہے ہیں اور ریپورٹ جو بتا رہے ہو یہ کہیں نہ کہیں جھوٹی ہیں پاکستان کے اندر زیادہ امیر لوگ رہتے ہیں بھارت کے اندر زیادہ گریب لوگ رہتے ہیں تو پہلے ہم یہ ویڈیو دیکھتے ہیں ویڈیو ہے ریل انٹرینمنٹ ٹی وی کا پھر ہم بات کریں گے اس ویڈیو کے اندر جو بات کی گئی ہے پاکستان اور انڈیا کو کمپیر کریں تو شاید انڈیا ہم سے نیچے ہے اچھا نہیں نہیں ایکسٹریم لیول پاورٹی وہاں پہ ختم ہو چکی ہے بہت کامی رو پائٹ بان پرسنٹ ہو چکی ہے اور ویسے بھی پاورٹی وہاں پہ لیکن وہ اس پہ فوکس تو کر رہے ہیں موڈی گورنمنٹ نے اس پہ فوکس تو کیا ہے لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ پاورٹی کو دونوں کنٹریز کو ساتھ 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 لے کے چلتے ہیں تو پاورٹی لائن میں ہم سمجھتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں میرا پاکستان ہے کہ انڈیا ہم سے اس زمن میں نیچے ہے لیکن وہاں پہ آپ کے خیال سے غربت زیادہ ہے یہاں پہ کم ہے یہاں غربت کم یہ آپ کا پوائنٹ آف یو ہے لیکن میں کلیر کرنا چاہتا ہوں آپ اس حساب سے بات کر رہے ہیں کہ وہاں پہ بیس کروڑ تیس کروڑ چالیس کروڑ لوگ غربت کی شرح سے نیچے ہیں اس حساب سے بات کر رہے ہیں وہاں پہ پھر آبادی بھی تو یہ گرب چالیس کروڑ ہے یہاں پہ ٹوٹل پچیس کروڑ آتی ہے پھر وہ دیکھیں گے تو پھر ایوریج کی بات کریں چلیں ہم لوگ اگر ایوریج کی بھی بار کر لیتے ہیں آپ کی طرف سے مجھے یہ انفرمیشن ملی ہے کہ انڈیا نے اپنی جو ایکسٹریم لیول پورٹی ہے اس کو کنٹرول کر لی ہے چلیں ہمیں اسے ایکسپٹ کر لیتے ہیں نہیں نہیں میری انفرمیشن پہ نہ رہیے گا آپ بھی اور دیکھنے والے بھی کوئی بھی چیز ہے ایک منٹ لگتا ہے گوگل سے چیک ہو جاتی ہے آپ بے شک ابھی چیک کر لیں کہ وہاں پہ ایم ایم ایس کی رپورٹ ہے کہ ایکسٹریم لیول پورٹی انڈیا میں زیرو پائنٹ ون یا 2-3 پرسنٹ رہ چکی ہے ٹھیک ہے دیکھیں کس کوئی بھی ملک یہ نہیں چاہتا کہ ہماری کسی قسم کی نیگٹیف پیکچر دنیا کے سامنے جائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ہمارا جو ڈیٹا ہے کیونکہ انڈیا میں ٹیکنالوجی اس وقت اس پیک پہ ہے کہ کسی بھی لیول پہ اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے ڈیٹا مینپلیشن بھی موجود ہے یہ فیکٹرز بھی ہیں آپ کے حیال سے یہ جو ڈیٹا ایکسٹریم لیول بورٹی کا یہ مینپلیٹ کیا گیا ہوگا مینپلیٹ کیا جا سکتا ہے کیونکہ وہ ٹیکنالوجی میں ہم سے زیادہ آگے ہیں تو وہ ہم بھی مینپلیٹ ڈیٹا یہ کر دیں اور یہ جو پاکستان کو یہ کہا جاتا ہے کہ بینکرپٹ ہونے کے نصدیق ہے یہ مینپلیٹ کر کے ڈیٹا یہ کہہ دیں کہ نہیں جی پاکستان کی اکانومی تو بہت تیزی سے پڑھ رہی ہے پھر اس کے علاوہ ہمارے یہاں پہ یہ کیا جاتا ہے کہ پاکستان میں غربت تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے مہنگائی تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے وہ بھی ڈیٹا مینپلیٹ کر کے ہم یہ دنیا کو شو کروا دیں لیکن اصر بات یہ ہے کہ یہاں پہ پاکستان میں اگر کوئی ڈیٹا مینپلیٹ کیا جاتا ہے تو یہ پرسنل انٹریسٹ میں مینپلیٹ کیا جاتا ہے آج تک کوئی بھی سیاستدان کوئی بھی سیاسی جماعت اس ڈیٹا کی مینپلیشن جو ہے وہ کسی دوسری سیاسی جماعت کے لیے استعمال کرتی ہے نہ کہ ہمیں ملک کے لیے استعمال کرے اگر وہ اپنی کنٹری کے لیے اس چیز کو استعمال کر رہی ہے تو ہم اس چیز کو ایکسپٹ کر رہی ہے دبائی نے پاکستانیوں کی میں شاید اپنی انفرمیشن کے منابعی کے بات کر رہا ہوں آپ اس کو بعد میں دیکھنے والے بھی اس کو بعد میں ویریفی کر سکتے ہیں دبائی آہستہ آہستہ کر کے پاکستانیوں کے ویزے باندھ کر رہا ہے پاکستانیوں کو انوائٹ نہیں کر رہا نہ بزنس لیبل پہ نہ ہی اس کو کسی ایجوکیشنل فیلڈ میں نہ ہی اپنے جو ان کا کنسٹرکشن سیکٹر ہے اس میں حالکہ پاکستانیوں نے ان کے کنسٹرکشن سیکٹرز میں بہت کربانیاں دی ہیں بہت کام کی ہے لیکن اب اگر میں یہی آگے سے اور یہ چیز آپ کی کافیات تک آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ خبر میرے تک بھی پہنچی ہے اور پاکستان کے بہت سے ایسے شہر ہیں جنہیں بقیدہ طور پر بہن کر دیا کہا ہے کہ بھئی اس شہر کا پاکستانی دبائی نہیں جا سکتا یو ای نہیں جا سکتا اور اس کی وجہ کیا ہے مطلب اگر میں آپ سے پوچھوں کیا وجہ ہوئی یعنی کہ وہ بھی کسی اور کے کہانے پہ ایسا کرتے ہیں سر اس کی ریزن یہ ہے کہ جن حکمرانوں نے ہمارے پاکستان کی عزت بنانی تھی ٹھیک ہے وہ حکمران اس وقت اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں نہیں اس کی ایک ریزن میں چلیں یہ آپ کی اپنی اپنی اپینین ہے لیکن میرے حیال سے اس کی ریزن یہ ہے کہ جب کوئی پاکستانی میں جاتا ہوں دبائی میں جاتا ہوں یو ای یا کسی بھی دوسرے کنٹری میں جاتا ہوں وہاں پہ جا کے جب دونمری کروں گا وہاں پہ جا کے جب فراڈ کروں گا تو کیا نیکس ٹائم وہ یہ پریفر کریں گے کہ کسی بھی پاکستان سمگلنگ کروں گا کسی مطلب اس طریقے سے کسی بھی لیگل ایکٹیویٹی میں انوال ہوں گا تو کیا وہ چاہیں گے کہ تبارہ کوئی پاکستان نہیں آئے یہ ہم ہر چیز گورنمنٹ میں نہیں ڈال لیں میں گورنمنٹ کو ایک طرف رکھ دیتا ہوں ہمارے حکمران ہم میں سے ہیں ہاں ایسے ہی ہے جو جیسے ہم ہیں ویسے ہی ہمارے حکمران ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اکثر تو یہ مثال دی جاتی ہے نا کہ جیسے حکمران ویسی رہایا ہاں جیسی وہاں ویسے حکمران ہم یہ بات کر لیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن میں اس چیز کو نگیٹ اس حساب سے کرتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ حکمران بھی ہم میں سے نکل کے گئے ہیں ہم ہی میں یہ چیزیں تھیں جو آگے جا کے اس لیول پہ ان میں بھی کلورت دیتے ہیں اچھا دوسرے کنٹریز کو کیوں پریفر کیا جاتا ہے انڈینز کو اگر پریفر کیا جاتا ہے دبائی میں یا دوسرے کنٹریز میں کیا وجہ ہو سکتا ہے صرف اپنے کام کے ساتھ لائل ہیں نا ہم تو ہڈر آم ہیں سویڈ اسے ٹھیک ہے تو ایسی سیچویشن میں جب ہم یا آپ یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہٹھر آم ہیں اور وہ لائل ہیں اپنے کنٹریز کے ساتھ اپنے کام کے ساتھ ایسی سیچویشن میں پرائیم میری سر صاحب کا یہ خواب پورا ہوگا کہ ہم انڈیا کے باپ سے بھی آگے نکل جائیں گے سر اس کو بالکل کنٹرول کیا جا سکتا ہے یہ جو پرائیم میری سر کا خواب ہے یہ اچھی چیز ہے سٹیٹمنٹ میں سٹیٹمنٹ کی بات نہیں کروں گا آگے نکلنا اچھی چیز ہے لیکن جس طریقے سے بولا وہ اچھی میرے خیال سے جس طریقے سے بولا وہ تو آپ بھی یہ بہتر سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کسی سے ایکوالٹی رکھتے ہیں تو پھر آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یہاں جی ہم ان میں ان سے ٹیکنالوجی میں بھی بڑا مقابلہ چال رہا ہے بڑا مقابلہ چال رہا ہے ٹھیک ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے جو ہم پاکستانی ایک مسلم کنٹری ہے ہم انڈیا کی جو بات کرتے ہیں تو ہم پہلے اپنے مسلم جو دوسرے مسلم ممالک ہیں میں نے دبائی کی ایکزامپل آپ کو کیوں دی یو اے کی ایکزامپل آپ کو کیوں دی ٹھیک ہے کیا ہم اس قابل نہیں ہے کہ ہم یو اے ہی سعودی عربیہ اور جو باقی جو ٹرکی جو بڑی کنٹریز ہیں ٹھیک ہے ٹرکی کا بھی یہی حال ہے آنے والے وقتوں میں ٹرکی ہمیں بین کرنے والا ہے ٹھیک ہے اس کی بھی ریزن یہی ہے کہ ہم پاکستانی وہاں جا کے فراڈ کرتے ہیں ایسا کے معاملات کرتے ہیں دیکھیں پاکستانیوں میں سب پاکستانی ایک جیسے نہیں ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے اس کا ملک یہ نہیں ہے کہ ایک پاکستانی نے فراڈ کیا پاکستان نے دنیا کو سپر ہیروز بھی دیئے ہیں جیسا کہ اچھے سائنٹس بھی دیئے ہیں جیسا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان ڈاکٹر عبدالسلام کا ہم نام لے دوستو ڈاکٹر عبدالسلام کے بارے میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں بہت ہی بڑے سائنٹس پارکوں کی استحاپنا جنہوں نے کی تھی وہ وہی تھے لیکن کچھ سمیے بعد میں آیوب خان کا ساسن آتا ہے اور جو ڈاکٹر سلام تھے وہ احمدیہ مسلم تھے اور احمدیہ مسلم کو پاکستان کے اندر مسلم نہیں بانا جاتا ہے ان کو وہاں پر اتنا پریسان کیا گیا پاکستان کے اندر کہ ان کو دیش چھوڑنا پڑا آپ سوچی اتنا بڑا بیگیانک دھارم کے آدھار کے اوپر جات کے آدھار کے اوپر اس کو پریسان کیا جا جس سے وہ دیش چھوڑ کر چلا جائے بنا کر پاکستان کے لئے سب سے بڑی گلتی کی ہے پاکستان نے دنیا کے لئے کچھ ایسا نہیں کیا جس کی وجہ سے لوگ یا دنیا پاکستان کو یاد کریں پاکستان کو یاد کیا جاتا ہے دنیا کے اندر تو آتموات کے لئے یاد کیا جاتا ہے جو آپ باہر جاتے ہیں پاکستان سے وہاں پر آپ لڑکیاں چھیڑتے ہیں اس کے لئے یاد کیا جاتا ہے دنیا بھر کے اندر جو آپ فراد کرتے ہو اس کے لئے آپ کو یاد کیا جاتا ہے ان ساری چیزوں کے لئے ہی آپ کو یاد کیا جاتا ہے کوئی سائنٹیفک خوج کے لئے پاکستان کو یاد نہیں کیا جاتا ہے اچھا ایک اور بات یہاں پر جو یہ پہلے کر رہے تھے کہ بھارت کے اندر بہت گریبی ہے اور بھارت کے یہاں پر جو لوگ ہیں ان کے پاس کھانے کے لئے چیزیں نہیں ہیں یہ چیزیں پاکستان کے چینل کے اوپر اس طریقے سے دکھائی جاتی ہیں پہلا تو جو اسی کروڑ لوگوں کو راسن دیا جاتا ہے فریب میں تو یہ بتایا جاتا ہے پاکستان کے اندر کہ اگر اسی کروڑ لوگوں کو راسن نہ دیا جائے گورنمنٹ کے طرف سے تو اسی کروڑ لوگ بھونکے مر جائے لیکن ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس میں بہت سارے لوگ جو میڈیم ور کے پریوار ہیں وہ بھی ہیں گریبی ریکھا والے بھی ہیں گریبی ریکھا سے اوپر والے بھی لوگ ہیں یہ ساری چیزیں نہیں بتایا جاتی ان کے جو نیو جنکر جیسے فیجا کھان جیسے لوگ ہیں وہ بتاتے رہتے ہیں کہ بھارت کے اندر 80 کروڑ لوگ جو ہے لگ بھک 60% لوگ گریبی ریکھا سے نیچے ہیں اور دو ٹائم کا کھانا نہیں کھا پاتے ہیں اسی لئے گورنمنٹ ان کو راسن دیتی ہے اگر حالی کی ریپورٹ دیکھا جائے تو لگاتار بھارت کے اندر جو پاورٹی ہے وہ ڈکریج ہو رہی اور پاکستان کے اندر بڑھ رہی ہے انفلیشن کی وجہ سے یا وہاں پر چیزیں اتنی خراب ہو رہی ہیں راجنیتک چیزیں خراب ہو رہی ہیں اس کے علاوہ ان کی کرنسی کی value ہے وہ ڈاؤن ہو جاری اس وجہ سے بہت زیادہ نفلیشن ہے اور پاکستان کے اندر ہر سال لگ بھک ایک کروڑ لوگ جو ہے گریبی ریکھا سے نیچے جلے جاتے ہیں جو میڈیم فیملی ہوتی ہیں وہ مدھیا مرگی پریوار وہ جو ہے وہ گریبی ریکھا میں جلے جاتے ہیں پاکستان کے جاہیل لوگوں کا جو میت ہے وہ بھی کہیں میچ نہیں ہوتا ہے جیسے کہ آپ نے اس کے اندر بھی دیکھا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں پر دس کروڑ لوگ گریبی ریکھا سے نیچے ہیں جبکہ بھارت کے اندر پندرہ کروڑ لوگ کے آس پاس میں ہیں تو ملکہ آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ ان کا mathematical کتنا شٹرونگ ہوگا بھائی پرسنٹیج کے اندر کوئی بھی چیز نکالی جاتی تو نکالی جاتی ہے بھارت کی جنسنکھا ایک سو چاریس کروڑ سے اوپر ہے جبکہ پاکستان کی جنسنکھا بائیس کروڑ کے آس پاس میں تو اگر وہاں پر دس کروڑ لوگ گریب ہیں تو لگ بھارت چالیس پرسنٹ لوگ وہاں پر گریبی ریکھا سے نیچے جیوانی اپن کر رہے ہیں لیکن اگر بھارت کے اندر پندرہ کروڑ لوگ بھی ہیں تو لگ بھارت گیارہ پرسنٹ کے آس پاس ہوتا ہے اور یہ آئی میف کی ریپورٹ ہے اس کو آپ دیکھ لیں تو ساتھ جو ہے یہ آپ کا بھرم ٹوٹ جائے ویڈیو کیسا لگا ہمیں کمنٹ سیکشن میں جب رو بتائیے گا ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ نمسکار دھنیواد جہین جہباد